بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کوئے جانا کا چکر کاٹتا ہے تو ایک مرد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو جو ہے وہ اپنی لیلہ کی عشقی مدھوشی میں سامنے سے گزر گیا جیسے سامنے سے گزرا تو اس سے سلام پھیرنے کے بعد اس مجنو کو پکڑا مجنو تمہارے دماغ خراب ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے سے گزر گیا تو مجنو نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی لیلہ کی عشق میں ایسا مدھوش تھا تو مجھے تو پتہ نہیں چلا دائیں بائیں کا اور میں تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھ رہا میں تیرے سامنے سے گزر گیا لیکن مجھے افسوس یہ کہ تو اپنے مولا کا عاشق ہے میں تو لیلہ کا عاشق ہوں تو مولا کا عاشق ہے اور مولا کے عشق میں مدھوش ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے لیکن تجھے دائیں بائیں کی ساری خبر ہے یہ کیا عشق ہوا کہا کہ میں ایک مخلوق کے ساتھ عشق میں اتنا غرق ہو گیا ہوں جس نے اس مخلوق کو بلایا خالق اس کے عشق میں تیرا عالم یہ ہے اس نے تیرا کچھا عشق ہے عشق کو پختہ کر تجھے خبر ہی نہیں ہوگی جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو کہاں کھڑا ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا تو یہ پروانہ ہو یہ ہے سچاش بلکہ بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے تو گیا کہ سبق دے دیا اس نے اور یہ مجرم بھی عجیب چیز تھا نام اس کا قیس ہے جس سے عشق انسان کرتا اسی کا ہو رہے تو پھر ایسے عشق کو بھی زندہ رکھتے ہیں تو یہ ایک مرتبہ آ رہا تھا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزہ تھے امام حسن وہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دس بردار ہو گئے خلافت ان کے حوالے کر دی اور وہ آ رہے تھے راستے میں یہ مجرم مل گیا اس دور کا آدمی ہے یہ تو مجرم بن علی تو امام حسن کی ملاقات اس کا نام قیس تھا اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کہاں جا رہے ہو کہاں جی بس اپنی ایک طرف جا رہا ہوں تو امام حسن نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی خلافت سے دس بردار ہو کر آ رہا ہوں میں نے ازا امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور یہ فرمایا کہ جس کے لئے خلافت سجنی تھی نا اس کو ہی سجتی ہے لہذا میں نے ان کو دے دی یہ خلافت انہی کو سجتی ہے میں نے ان کو دے دی یہ بات کہی تو مجرم سوچ کے کہنے لگا نہیں یہ خلافت اصل میں سجتی تو لیلہ کو ہے یعنی اپنا محبوب دیواغ پہلا کہتا ہے سجنے کی بات ہے تو سجتی تو پھر لیلہ کو ہے امیر معاویہ کو نہیں سجتی تو لیلہ کو سجتی ہے جب یہ بات کہتا ہے امام حسن مسکرائے فرمایا کہ انتا مجنون تو تو مجنون ہے پس اس وقت سے ان کا نام مجنون پڑ گیا امام حسن نے ان کو مجنون کا تھا تو ورنہ ان کا نام قیس مشہور تھا لیکن جب یہ بات گئی کہ خلافت بادشاہ سجتی تو لیلہ کو ہے تو مطلب یہ اتنا ہی اپنے اس کے معشوق کے عشق مدوش تھا کہ ہر بات کہتا ہے لیلہ کی ہو جائے لیلہ کی ہو جائے اسی کو کہتا ہے سچا عشق تو مجازی عشق بھی کیا تو سچا کیا تو اللہ نے اس کی عشقی داستانوں کو تک زندہ رکھا ہے اور اس عشقی داستانوں کو دیکھ کر تو لوگ اللہ والے مولا کے عشق کی رہیں استوار کرتے ہیں درست ایسا کھوان اس کی عشار سے وہ مولا کا عشق انکالتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں امام رومی کہ لیلہ کائنات کا عاشق اس کے عشق کو اللہ نے زندہ رکھا جو مولا کائنات کا عاشق ہو جائے تو اس کے تذکرے اللہ زندہ نہیں رکھیں گے لیکن عاشق بن گئے تو دیکھو جو سے نماز پھر اس طرح بندہ پڑے پھر دائیں بائیں کی خبر نہ ہو تو یہ عاشقان نماز ہے بلکل درست بلکل بات صحیح اور ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہونے چاہیے موسیقی